ہم یہ داتف کیس کر رہے تھے کہ کسی بھی چیز کی جو سمت کا تعیون ہے کہ کون کہاں جا رہا ہے کس طرف گجارے کے سمت میں ہے اس کا تعیون ہم داتف سے کرتے تھے یہ کچھ جملے بنا رہے تھے جو کہ آدھے میں رہ گیا تھا پچھلے لیکچر میں چو جو کلار یاسل کھڑم یاسل کھڑن بوڑھی خاتون بوڑھی عورت چو جو کلار بچے یاسل کھڑن بوڑھی عورت کو مدد کر رہے ہیں یارد میری اور مدد کر رہے ہیں اس کو جوڑنا پڑے گا تو ان دونوں کو آپ اس میں ملانے کے لیے یاسل کھڑن کے بعد کچھ آئے گا جس کے ساتھ پھر یہ یارد میری اور لگا سکھیں گے یاسل کھڑنا یارد میری اور داتف کیس کسی کو مدد کی جاتا ہے چو جو کلار یاسل کھڑنا یاردمنی یارد منی یارابی یارپ منی یاروں جیسے مینرڈ کیا تھا مسجد کی مدد کیجئے یعنی مسجد کے لئے چندہ اکٹھا کیجئے مدد کرنے کے لئے داتف استعمال کیا جاتا ہے میری مدد کرو میں تمہارے لئے مددگار ہو جاؤں گا یا ہونے گہرہ درتا ہوں یعنی سانہ بانا جامعیہ کھڑنا یاردم کیلئے یہ سب استعمال ہوتا ہے یولجلار اوتوبیس اوتوبیس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے انیور یعنی اوتوبیس چونکہ سواری ہے سواری کے ساتھ اترنے کا فعل استعمال کیا جاتا ہے یولجلار اوتوبیس تین انیور اوتوبیس 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 تین انیور انیور یا انیور لار جو سواریاں ہیں جو مسافر ہیں وہ بس سے اتر رہے ہیں بس سے اتر رہے ہیں سے کا مطلب تین اوتوبیس تین مین ناؤن what's a mean noun means this means ناؤن کے ساتھ آ آئے گا کس کیس میں ناؤن سمراد آپ کی خدم وغیرہ ہے کسی چیز کے لئے یاردم کرنے کے لئے یعنی کسی کی help کرنے کے لئے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ناؤن ہی استعمال ہوگا یا میری help کرو میں تمہاری help کروں گا یعنی فیل کی مدد نہیں کی جا سکتی اسم کی مدد کی جائے گی مسجد کی مدد کرو یا میری مدد کرو یا کسی ملک کی مدد کرو مثلا چرکی ہے پاکستانہ یاردمے دیور چرکی پاکستان کی مدد کر رہا ہے پاکستان دا چرکی ہے یہ دستیکلیور دستیکلیمک بھی مدد کرنے کے دستک مدد کو ہی کہتے ہیں help کرنے کو کہتے ہیں پاکستان بھی ترکی کو help کرتا ہے یعنی مدد کرنے آپ فیل اس طرح کا ہے کہ جس کے ساتھ ایک file اور ایک مفعول ہونا ضروری ہے تو جو مفعول ہے اس کے ساتھ آ آئے گا مفعول کے ناؤن کے ساتھ آ آئے گا object object نسنے نسنے یا object یہ کہتے ہیں مفعول کو object ایسا ہے ایسی بانکہ پھارچکیور ایسی بانکہ پھارچکیور ایسی بانکہ پھارچکیور ایسی کوئی خاتون ہے جو بینک سے بینک سے پیسے نکال رہی ہیں بانکہ دان ایسی بانکہ دان ایسی بانکہ پھارچکیور چیک میک اصل میں کھینچنے کا فعل ہے یعنی ساندالیا میں چیک کا مطلب یہ ہے کہ میری کرسی کھینچو ساندالیا میں چیک کا مطلب یہ ہے اپنے لئے کرسی کھینچ لو کسی اور کی میز کے سامنے پڑی ہے وہ کرسی کھینچ کے لیا اور اس پر بیٹ جاؤ کندینے بھی ساندالیا چیک خود کو ایک کرسی کھینچو چیک میک فعل جو ہے یہ کھینچنے کیلئے استعمال ہوتا ہے پیسے کھینچے جاتے ہیں چونکہ ایٹی ایم اس کندر ایسے پھسے پڑے جاتے ہیں تو آپ اسے کھینچتے ہیں یا شاید ویسے ہی کہ پیسہ نکالنا جو ہے اس کو ارنم لیا پر چیک میک کے فعل سے تابیر کیا گیا ہے سیز نیرے سیز نیرے گیدی اور سنوز سیز نیرے یہ گیدی اور سنوز نیرے کس جگہ نیرے یہ کہاں کو کس جگہ کو جا رہے ہیں آپ سیز نیرے یہ گیدی اور سنوز شروع میں نیرے سی اور نیرے یہ یہ تھوڑے سا کنفیوز کرتے ہیں رے جس بھی چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ رے یا را جس چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ اس جگہ کے معنی دینا شروع کرتا ہے مثلا بو یہ برا یہ جگہ بو ایو یہ گھر ہے یعنی وہ جو چیز اس جگہ کے اوپر پڑی بھی ہے اس کا نام گھر ہے برس ایو یہ جو زمین ہے جو جگہ ہے یہ گھر کی زمین ہے یعنی اس کے اوپر گھر پڑا ہوا ہے برس ایو اور برادہ بو ایو یا برادہ بی ایو بار یہ دونوں باتیں ایک جیسی ہی لگتے ہیں لیکن آپ اس میں مختلف ہیں اسی طرح برس نیرے سی بو را سی یعنی یہ جگہ جو ہے the place that this is برس نیرے سی what place is this یہ جگہ کیا جگہ ہے اسی طرح جبکہ اگر کسی جگہ کی طرف جانے کا اشارہ ہوگا تو یہ استعمال ہوگا برآیا گیل اس جگہ کو آؤ میری طرف آؤ اور آیا گت وہاں کو جاؤ اس جگہ کو چلے جاؤ آپ کس جگہ کو جا رہے ہیں یعنی آپ کا ارادہ کہاں جانے کا ہے کس جگہ کی طرف جا رہے ہیں says او کھولا گری اورم کھول کو جا رہا ہوں او کھولا گری اورم کھول کو جا رہا ہوں ایسے یعنی نیرے کس جگہ نیرے یہ کس جگہ کو جا رہے ہیں میں ارس کرتا ہوں کہ یہاں پر بھی پنجابی سے بہت مواصلت ہے جیسے اردو میں ہم یہ ایک لفظ استعمال نہیں کر سکتے کہ کہاں کو ہم جملہ مکمل کرتے ہیں کہاں کو چل دیئے کہاں جا رہے ہیں جبکہ پنجابی میں یہ جملہ ایسے بولا جا سکتا ہے کو کدر نو یعنی کس جگہ کو کدر نو یہ ایک کافی سوال ہے پوچھ لینے کے لئے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں چچے کے اندر بھی اسی طرح تسی کدر نو جا رہے ہو آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں کو جا رہے ہیں جیسے پنجابی کے اندر سے بول از بولا جا سکتا ہے چچے کے اندر بھی کافی ہے کہ پورا جملہ کا مطلب یہ ہے کہ سز نیرے گی دیئے اور سنو نیرے یہ کیا ایک مطلب ہے کہ کہاں کو جا رہے ہیں study علی اوکول علی اوکول میں کیا ہو سکتا ہے اوک дор کھوشیور میں ہوسکتا ہے سکول میں بھاگ رہا ہے اوکولہ کوشیور ہو سکتا ہے س走了 کو بھاگ رہا ہے دیر ہوئے ایک کلاس سے اس کے علاوہ اوکولدا غیزی اور ہو سکتا ہے سکول میں ٩ہل رہا ہے اوکولہ unters سکول کو کو واپس سکول کو جا رہا ہے اوکل دان ڈنیور سکول سے واپس آ رہا ہے یعنی سکول سے گھون گیا ہے اور واپس آ رہا ہے ہم انہوں سے کوئی ایک آدھ ایک سمپلی آنے لیتے ہیں دونوں کا مطلب فرق ہے سکول میں بھاگ رہا ہے یا سکول کو بھاگ رہا ہے سکول کی جانب بھاگ رہا ہے علی بھل ان ڈنیور بھل سے واپس آ رہا ہے یہ ساری پوسیبلیٹیز ہیں حسین علیف کو کیا کر سکتا ہے یا تو اس کی ہلپ کر سکتا ہے حسین علیف ہے یاد نمی دیور حسین علیف کی مدد کر رہا ہے یا حسین علیف ہے ہدیو ایور حسین علیف کو حدیع دے رہا ہے توفہ دے رہا ہے حسین اور علیف دونوں نام ہیں یہاں پر علیف جو ہے وہ نام کی طور سے استعمال ہوتا ہے علیف یا اصل میں عربی کا حرف علیف جو ہے یہ اسی کا چھکشے ہو ہے لیکن اب اس کو لوگ ایک نام کے طور پر ہی جانتے ہیں علیف کا مطلب یہاں پر ایک نام ہی ہوتا ہے علیف سے مطلب مراد علیف نہیں لیا جاتا ہے یہ پھر ایک لسننگ کا پورشن ہے اور یہ جو ہے اس کو ہم ویب سائٹ سے نکال لیتے ہیں یہ دن لے میں نمرا سکیز ہے نمرا سکیز ہے کسیز ہے موسیقی 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 یہ جو مطن لکھا ہے اس کی اوڈیو سننے والے ہیں اور اس کے ذریعے سوالات کے جواب یا پہلے تو ان خالی جوابوں کو فور کریں گے اور اسم نے اس کا طابر مثلا توب کا توب simسی مطنی ہم توب با سوالتاً ہم آمان دا سوالتاً ہم شکری ۙ ہم سروبی ہم آمان دا مسئلتاً ہم آمان دا سبب رائعہ ہم آمان دا سبب رائعہ پرکتا کتبا کتب آمان کتاب آمان داً ہم آمان دا تم برای زید موسکوو ہم آمان دا بنیک کو وہ ایک ایک کر کے بھی کرسکتے ہیں یا ایک سات بھی کرسکتے ہیں چلی ایک سات کرلاتے ہیں پہلے یتینو کی کھانی سن لیں اور پھر جہو کوشش کرتے ہیں کہ ان کے خالی جواب برگرے موسیقی جو بھی بول رہا ہوگا میں اس کا مطم جو ہے یہ سکرین کے اوپر کھول کے رکھوں گا آپ کوشش کیجئے کہ ان میں سے جتنا آپ کو سمجھ آتا ہے آپ وہ سارے الفاظ جو ہیں وہ یہاں پر لگا لیں مسئلہ بن انکرہ دا یا شیورم یہاں پر دا آئے گا یہ جو ہے انکرہ دے دی انکرہ دا آ انکرہ دا آہ اسی طرح سے جو جو آپ کو سمجھ آتا ہے پورا الأجلی ہے سرف د یا آ یا ایلک نیوم لوگا مسئلہ یوگا کہ وہ چلین دور کھولیتے ہیں ویسے اس کو کھینے نہیں چایتے گر اس نے کھایت اس کو یا چھین یا تھی بینم جونے ہیں توبا بین انکرہ دا یا شیورم بین ہمشیریم Zamanım genellikle hastانede geçiyor. Boş zamanlarımda sinemaya gidiyorum. Parkta kitap okuyorum. Kitaplardan çok hoşlanıyorum. Ben Rafiel. Moskova'da yaşıyorum. Ben bir fabrikada işçiyim. Her sabah fabrikaya gidiyorum. Fabrikada çok yoruluyorum. Çok erken yatıyorum. Hafta sonları eşim ve çocuklarım ile alışverişe gidiyoruz. Dışarıda yemek yiyoruz. Benim adım Gabriel. Paris'te yaşıyorum. İş adamıyım. Ben çok yoğunum. Geç saatlerde ofisten çıkıyorum. Ofise değişik ülkelerden iş adamları geliyor. Ben de her ay farklı bir ülkeye gidiyorum. Boş zamanlarımda oralarda fotoğraf çekiyorum. Cenab-ı Hak. Ankara'da yaşıyorum. Çünkü yaşıyorum. Benim adım Tuğba. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ankar'da yaşıyorum. انکرہ دا یشیورم چلیے انکرہ دا یشیورم بن ہمشیریم میں ایک ہمشیری یعنی نرس ہوں سیسٹر نرس ہوں بن ہمشیریم زمانم genellik لے ہستانے دے میرا وقت عام طور سے ہسپیٹل میں گزرتا ہے ہستانے دے بوش زمان دارمدہ سینما ہائیر سینما دے گی دی اور نہیں ہے ہائیر گتسمک کے لیے کسی جگہ پر ہونا ضروری نہیں ہوتا گتسمک ہے جانا مثال کے طور پر میں گھر میں جا رہا ہوں یہ اردو میں کہنا بھی مناسب نہیں ہوگا کہیں گے کہ میں گھر کو جا رہا ہوں یا میں مسجد کو جا رہا ہوں مسجد سے جا رہا نہیں بوش زمان لارمدہ میں اپنے خالی وقت میں سینما یا گی دی اور ہوں سینما یا گی دی اور ہوں سینما کو جاتا ہوں جاتی ہوں توبہ میں اپنے خالی وقت میں سینما کو جاتی ہوں سینما یا گی دی اور ہوں پارک میں کتاب پڑھتی ہوں کتابوں سے بہت خوش ہو جاتی ہوں یعنی کتابوں سے محبت کرتی ہوں کتابوں کو پسند کرتی ہوں کتابوں سے محبت کرتی ہوں بین رافائل رینیسانس سالہ نام ہے رینیسانس سالہ نام ہے موسکوہ یاشیورم ایک تو یہ کہ اس نے کیا کہا ہے یہ تو ایک بات ہے لیکن عام طور سے بھی ہم فیل سے بھی انتازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہوگا بین موسکوہ یا یاشیورم یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی جگہ پر ہونا ضروری ہے کسی جگہ پر جانا ضروری نہیں ہے بین موسکوہ یاشیورم میں موسکو میں رہتا ہوں بین بیر فابریکہ اسچیم فابریکہ کے بعد کیا ہے بین بیر فابریکہ دا اسچیم میں ایک فیکٹری میں ملازم ہوں اسچی کہتے ہیں جو بلو کلر جوگ ہوتی ہے جو کیا اسے کہیں گے یعنی مینجمنٹ کے علاوہ جو ملازمت ہوتی ہے یعنی جو ورکر ہوتا ہے فیکٹری ورکر اسچیم میں ایک فیکٹری کے اندر ملازم ہوں ورکر ہوں بین بیر فابریکہ دا اسچیم ہر سبا فابریکہ گی دیورم اب فابریکہ کی طرف جانے کے لیے فابریکہ دا گی دیورم علماز نہیں ہو سکتا بین ہر سبا فابریکہ یا گی دیورم بین اوہ چکے عبد الرحمن صاحب آپ نے صحیح جواب دیا لیکن اس کو everyone کو دیں تاکہ فابریکہ یا گی دیورم دور مقصود ہے بین ہر سبا فابریکہ یا گی دیورم میں ہر سبا فیکٹری کو جاتا ہوں فابریکہ دا چک یورولیورم فیکٹری میں بہت تھک جاتا ہوں یورولمک تھک جانا یورمک تھکا دینا کسی کو چک ایکن یا تھیورم بہت جلد سو جاتا ہوں بہت جلد لیٹ جاتا ہوں ہفتہ سوملاری ویکنڈ پر ایشم وی چوچکلارم ایلی الاش ویش جیدیوروز الاش ویش کی باتگی ہفتہ سوملاری ایشم وی چوچکلارم ہم اس کو اس کے ہی موسیسوں تید کی سننگ پرکیش بیو جائی موسکوو موسکوووڈا بہی کھا بہانی ہزی شروتہ موسکووڈا یشیورم بین بیر فابرکہ دا چیم ہر سبا فابرکہ یا گی دیورم فابرکہ دا چک یورولیورم موسکووڈا یا گی دا چکیم ہم رسی وی چوچکلارم موسکووڈا یا گی دیوروز دا چکیم دا چکیم موسکووڈا یا گی شوپنگ کی جانب جاتے ہیں علشفی رشے گریورز شوپنگ کو جاتے ہیں ہفتہ سوندارہ ایشیں ویچھو جکلارہ ملے بیوی اور بچوں کے ساتھ علشفی رشے گریورز شوپنگ کو جاتے ہیں دشارہ دشارہ باہر اچھیری اندر دشارہ باہر آؤٹسائید دشارہ دا یمک یورز دشارہ دا یمک یورز دشارہ آؤٹسائید دا یعنی اس جگہ پر موجود ہوتے ہوئے ہم کھانا کھاتے ہیں باہر ہوتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں دشارہ دا یمک یورز دشارہ دشارہ دا یمک دشارہ 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 دا یمک یورز موسیقی 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 میری офیس کو دےیشک ülkeler iş آدمları geliyor. میری офیس کو دےیشک ülkelerden iş آدمlar geliyor. کانیسی اینجے میری офیس کو. یعنی برا دن اور آیا برا یا اور آیا یعنی آفس ہے میری آفس کو یا کسی بھی آفس کی طرف دائشک الکی لیر دن ایش آدم لارے گلیور مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں بیندے ہر آئے فرقل بھی الکی گی دیوروں الکی لیر دن دن نہیں ہوگا الکی لیر دن بیندے ہر آئے فرقل بھی الکی گی دیوروں جانے کے فیل کے لیے داتف استعمال ہوگا کسی طرف کی ڈائریکشن ہوگی ہائیر فرقل بھی الکی دی گی دیوروں نہیں ہو سکتا میں کسی ملک میں جاتا ہوں یا اردو کے حساب سے بھی غلط ہوگا میں کسی ملک کو جاتا ہوں بیندے ہر آئے فرقل بھی الکی گی دیوروں میں بھی ہر مہینے کسی مختلف ملک کو جاتا ہوں بوش زمان لارم اور آدھا فوٹراف چھکی اورم بوش زمان لارم جب میرے فارغ اوقات ہوتے ہیں تو ان میں ان فارغ اوقات میں میں وہاں فوٹوگرافی کرتا ہوں بوش زمان لارم بوش زمان لارم بایدی کسی ملک میں جاتا ہوں للم PATIRI� ustedes للم PATIRI میں للم PATIRI للم PATIRI وقام للمAY للم دور بث فوٹوگراف کھینچتا ہوں جو گزیل کونوشما کونوشما ابھی تک ہماری کلاس کا سب سے کمزور حصہ ہے کیونکہ کونوشما کرنے کے لئے کوئی ہے ہی نہیں یعنی کونوشما جو ہے وہ کرنے کے لئے خواتین جو ہیں وہ واپس میں بات نہیں کرتی ہیں اور مرد حضرات کلاسوں کو زیادہ ہیں نہیں یہ ایک مسئلہ ہے یہ ایک بوٹسٹرپ پیراداکس ہے کہ اس کو کیا کریں اس کا البتہ یعنی ایک مشورہ یہ ہے کہ یہ کونوشما آپ لازمی آپ اس میں کریں جملوں کو پڑھ لیں ہنگی سی کھینڈیمیز اچھن دورو ہنگی سی کونسا والا یعنی ان میں سے کونسا which one of those ہنگی سی کھینڈیمیز کھینڈیمیز ہم اپنے لئے ہمارے خود کے لئے ہنگی سی کھینڈیمیز اچھن دورو ان میں سے کونسا والا ہے جو ہمارے خود کے لئے سچ ہے ہمارے اوپر اطلاق ہوتا ہے اس کا صحیح غلط لکھ لیں ہاں یا نہیں لکھ لیں اپنے دوست کو پوچھ لیں اپنے دوست سے بھی سوال کریں اس بات کا ہنگی جیوپلار اینی ویا فرقل سوال علم ہنگی which one کون سوالا ہنگی جیوپلار کونسے جوابات این یعنی ایک جیسے ویا یا پھر فرقل مختلف ہیں سوال علم اس بات کو منشن کر لیں اس بات کا تذکرہ کر لیں سن چو کتاب اکیور موسن اول تو اس کا یہ بتانا ہے کیا میں خود بہت زیادہ کتاب پڑھتا ہوں یا نہیں اور دوسرا اپنے دوست سے بھی اس کا مذاکرہ کر لیں پوچھ لیں سن چو کتاب اکیور موسن تم بہت زیادہ کتاب پڑھتے ہو کیا ایویت جی ہاں ایکی مزدے چو کتاب اکیوروس ایکی مز ہم دونوں ایکی دو مز یعنی ہم دونوں ایکی مزدے چو کتاب اکیوروس ہم دونوں ہی بہت کتابیں پڑھتے ہیں سن گتار چلیور موسن کیا تم گتار بجاتے ہو ہائیر نہیں بن گتار چلیورم او چھال میور میں گتار بجاتا ہوں وہ نہیں بجاتا یعنی میرا دوست نہیں بجاتا میں نے ان سے پوچھ لیا کہ کیا وہ کتاب پڑھتا ہے اس نے کہا ہاں پڑھتا ہے تو میں نے کسی اور شخص کو یہ بتایا کہ میرا دوست بھی کتاب پڑھتا ہے اور میری ب 같이 کتاب پڑھتے ہیں šychمتر دوست پڑھتا ہے جسین گتار چلیور موسن او Evde kitap okuyorum. Hani evde mi okuyorum yoksa kütüphane mi gidiyorum. Evde kitap okuyorum. Kütüphanede kitap okuyorum. Parkta kitap okuyorum. Metrobüsse kitap okuyorum. Nerede? Şiir okuyorum. Şiir, شعر. Ano بیگر. شعر. Vurduğumu بیسمال موتای. Şiir okuyorum. Şiir, pardon. Poetry. Do I study poetry? سکھ سکھ cinemaya gidiorum. Dab dab ke cinema jatam. Sık sık kalahzı hai. Yeh asl meh bhoht zyada jane ke liye samal hoca. Sık sık cinemaya gidiorum. Bhoht zyada cinemaya gidiorum. Bhoht frequently cinemaya gidiorum. Evde film izliyorum. Gher mein film dekhta hoon. Dizzy izliyorum. Drama dekhta hoon. pro meh dekhta hoon. Series dekhta hoon. Ye yeh jackler. Kitablar ve filmler. Yani iska bashluk iska title kiya tha kitab meh oher filmen. Kitablar ve filmler. Ek or savalhoon ka set ye yeh jackler. Ye yeh jackler khane ki chizhe Sık sık kafye gidiorum. Bhar bar ya bhoht zyada frequently kafye gidiorum. Cafe ko jata hon. Her sabah kahve içiorum. Her sabah coffee peyta hon. Black coffee to chit kahve se hoti black coffee. her sabah kahve chirum. Her sabah coffee peyta hon. Kibab ye yorum. Kibab kkhata hon. In ke kibab اور ہمارے kibab meh throda se fark kibab kibab yorum. Kibab 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 ham burgheri chuk se yorum. Ham burgher actually hamburger ہے لیکن چچے کے اندر اس کے spelling نہیں بدلے گئے اور spelling نہ تو یہ hamburger سے ham burgher ہو گیا ہے یہ turkوں کی بہت خاص عادت ہے کہ انگریزی کی کوئی ٹانک سلامت نہیں رہنے دیتے وہ لفظ جو کہ اب ڈھککے انگریزی کا داخل ہو بھی گیا تھے انہوں نے اس کو اپنے مرضی سے بدل لیے hamburger نہیں ہے یہ hamburger 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 ہم hamburger کو بہت پسند کرتا چین ریسٹوران چینیز ریسٹوران جاتا چین ریسٹوران چین یعنی چائنا کا ریسٹوران چین ریسٹوران جو بھی بات اپنے لیے سچی ہے اس کے لیے ایویت اور ہائیر لکھیں اور پھر یہی ٹیبل اپنے دوست سے پوچھ کر اس کو بھی فل کریں یہ لازمی کریں بہت ضروری ہے کہ زبان کی لکنت حل کیا جائے اگر زبان پر نہیں چڑھے گا اور شرماتے رہیں گے تو کبھی بھی لیگویج نہیں سکھ سکھ میوزک میوزک انگریزی میں جو میوزک کرنے کے لیے ہم جو ساؤنڈ میوز کرتے میو اس میوزک گیتار بجاتا ہوں ایویت یا پوپ میوزک پسند کرتا راڈیو دن ریڈیو سنتا ہوں ایم پی تری میں پہ اچ اس کو ایم پی تری بھی یہاں پر کہا جاتا ہے چند لوگ اس کو میں پہ اچ کہتے ہیں اور چند لوگ اس کو ایم پی تری کہتے ہیں چالرم var mp3 چالرم var چالر player چالر یایی mp3 player هم ربا سین ایم پی چالرم var یچان تیو اپ نید اس کو کنید یایزم سیزن hobی لیرینیز نیردیر خوش زمان لیر یایزم لیر یایزم سیزن آپ کی hobی لیرینیز hobی نیردیر کیا کیا ہیں بوش زمان لرنز دا یہ لمبے الفاظ شروع میں بولنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے بعد میں زمان پر چڑھ جاتے ہیں زمان لرنز دا بوش زمان لرنز دا خالی اوقات میں فارغ اوقات میں نیر یایزم سنز کیا کیا کچھ کرتے ہیں آپ یا زمان لکھلیں یہ تھا ہمارا چپٹر 3 کا ب حصہ اب آئیے ج پر استمبول دا گزیورم نیر کرتے ہو استمبول دا گزیورم استمبول میں سایر کررہا ہوں استیورم استمیور استیور موسیل استمیور لار مو یہ کیا ہے استمک فیل ہے جانے کا استم ایک چاہنہ اور شون کے بہت جگہوں پر رجا جواب کرتے ہیں جواب کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں آرز کرتے ہیں تو اس میں چاہنے کے لیے ایک لفظ استمال کرنا پڑتا ہے اس لئے یہ بہت علیہدہ سے ایک چپٹر بنا کر لکھا گیا بہت زیادہ استمال ہونے چیز ہے بین بیر بیلیتز آل مک استیورم یہ اردو کی طرح ہی اس کا سنٹنس ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں آل مک استیورم بین بیر بیلیتز آل مک استیورم میں ایک ٹکٹ لینا چاہتا ہوں خریدنا چاہتا ہوں بیز اور آیا گیت مک استیورم ہم وہاں کو جانا نہیں چاہتے جانا نا والا فیل ہے مک مک کے ساتھ لگے گا اور نہیں چاہتے کے اندر فیل کی فرم لگ جائے گی پریزنٹ ہے پاسٹ ہے استیورم استیجائیز استدک یہ جو ڈیفرنٹ فرم ہیں ورم کی استیم کے ساتھ لگیں گے اور دوسرا والا جو فیل ہم کرنا چاہتے تھے وہ کرنا ہی رہے گا مک مک رہے گا دشارو چکمک استیورم موسیلوس باہر نکل نکل چاہتے ہیں کیا آپ ان لار کھونوش مک استیم یور لار من کیا وہ بات کرنا نہیں چاہتے ان لار کھونوش پچھلے اس سے ریلیٹڈ حضرت چالش موسیل پچھلے لیکچر سے ہوتا ہے اور اس میں ایک پریکٹیس کرنی ہے کہ انسان لار یعنی انسان اشاد کی مندر جزیل یر لیردے جگہوں پر نیلیر یا پیور لار کیا کرتے ہیں سوئیلی علم بتائیے تیاترو تیئر سینیما سینیما سرگی کہتے ہیں نمائش تصویری نمائش رسم سرگی سرگی نمائش کو کہتے ہیں کافے کیفے دانس گیز تریسی دانس کی جو پرفارمنس ہوتی ہے کونسر کونسرٹ بالے بالے اس بالے یہ جس میں خواتین فروکیں پینک ناچتی ہیں آپرا آپیرا تکچہ میں آپیرا کہیں گے اصل میں آپیرا انگریزی والا ہے جس میں وہی کانٹی رو رہی ہوتی ہیں فوتبول ماتش ان کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ انسان یہاں پر کیا کرتے ہیں یا کیا دیکھنے جاتے ہیں میرے خیال میں اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے وغزائے کرنے جاتے ہیں سکھ بازین ہیچ ہر آئے ہر ہفتہ گینل لکھ لے سز بو یر لے گیدیور مسننس کیا آپ ان جگوں کجاتے ہیں اشاد کی کلمے الے کلمے لے ارنیک ٹھیکی کی بھی جواب کر لے یعنی جو یہ کلماتیں ان کو استعمال کر کے ان تمام جگوں کے بارے میں یہ اس طرح کے جواب لکھیں بین سکھ سکھ سنما آئے گیدیور میں دب دب کے سینما جاتا ہوں بہت زیادہ سینما جاتا